بابا گرو نانک کا ننکانہ صاحب لاہور میں بہار کا موسم ہے ہر طرف خوش رنگ پھولوں کا بسیرہ ہے پنجاب میں بہار کے موسم کا اپنا حسن ہے بہار کے اسی رد کی انگلی پکڑ کر میں اپنے بیٹے سوہیب کے عمرہ ننکانہ صاحب جا رہا ہوں سوہیب ٹورانٹو میں رہتا ہے اور تقریباً اڑھائی برس پت پاکستان آیا ہے اسے بھی میری طرح تاریخ کی پورا سرار پکڑنڈیوں پر چلنے کا شوق ہے لاہور سے ننکانہ صاحب کا فاصلہ تقریباً 75 کلومیٹر ہے گاڑی سے باہر سرسبت کھیتوں اور درختوں کے دلرباب ناظر تیزی سے گزر رہے ہیں اور میں سوہیب کو بتا رہا ہوں کہ یہی بہار کا موسم تھا کہ لاہور سے ایک گھنٹے کی مسافت پر ایک چھوٹا سا گاؤں تلونڈی ہوا کرتا تھا عام گاؤں جیسا گاؤں جہاں سرسبت کھیت، کھلا آسمان، مہکتی فضا اور اجلی زندگی تھی یہی باہر کا موسم تھا چودہ سو نتر کا سال اور اپریل کی پندرہ تاریخ جب گاؤں میں بسنے والے گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی بچے کا نام نانک رکھا گیا کہتے ہیں بچمن ہی سے گروہ نانک سب بچوں سے مختلف اور نومائع تھے سکول میں ایک مسلمان استاذ سے عربی اور فارسی پڑی نانک کو اپنے بڑی بہن نانکی سے خاص لگاؤ تھا وہ بھی اپنے بھائی پر جان چھٹکتی تھی پھر ایک دن نانکی کی شادی ہو گئی اور وہ گاؤں سے دور سلطانپور چلی گئی جہاں اس کا خاند سلطلت دہلی کے لاہور میں مطین گورنر کی ملازمت کرتا تھا اس کی کوشش سے گروہ نانک کو بھی سلطانپور میں نواب دولت خان لوڈی کے پاس ایکاونڈنٹ کی ملازمت مل گئی یہی پر پہلی بار لوگوں کو گروہ نانک کے روحانی پہلو سے آشنائی ہوئی ہوا یوں کہ گروہ نانک لوگوں کو اشعاف روخ کرتے جب بیمائش کے بیمانے کی گنتی کرتے تو تیرہ کے بعد چودہ اور پندرہ کہنے کے بجائے تیرہ تیرہ کی تقرار کرتے رہتے یوں گاہکوں کو ان کی ادا کردہ قیمت سے زیادہ اشیاں ملتی تھی جب لوگوں کو پتا چلا تو ان کی دکان پر لوگوں کا حجوم بڑھنے لگا تب ایک حکومتی کارندے نے گورنر تک یہ شکایت پہنچائی کہ حکومتی خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے جب شکایت پر سارے معاملے کی تحقیق کی گئی تو خزانے میں کوئی بد انتظامی نہ پائی گئی گروہ نانک نے یہاں ایک طویل ملازمت کی جب وہ سلطان پور آئے تو ان کی عمر سولہ برس تھی اور اب ان کی عمر چھتیس برس ہو گئی ان کے دل میں ایک بیچینی نے گھر کر لیا تھا کوئی آواز تھی جو انہیں اپنی طرف بلا رہی تھی انہوں نے سلطان پور کو خیر بات کہا اور سب کچھ چھوڑ کر اس آواز کے پیچھے سچائی کی تلاش میں اجنبی بستیوں کے سفر پر نکل گئے بلکل ایسی کہانی مہات مابود کی بھی تھی گروہ نانک کو بھی سچ کی تلاش مختلف راستوں پر لے جا رہی تھی سچ کی جستجو انہیں ملتان پاک پتن ایودیا مکہ مدینہ اور بغداد تک لے گئی وہ مسلمانوں اور ہندووں کے مقدس مقامات پر جا کر ایک خاص طرح کی تسکین محسوس کرتے تھے پاک پتن میں بابا فرید شکرگنج کا آستانہ ان کے لئے خاص کرشش رکھتا تھا بارویں صدی کے یہ صوفی بزرگ تصوف کے سلسلہ چشتیا میں نمائی مقام رکھتے ہیں بابا فرید کا شمار پنجابی کے اولین شوراں میں ہوتا ہے گروہ نانک بابا فرید شکرگنج کی تعلیمات سے متاثر تھے بابا فرید کی شاعری کا موضوع دنیاوی چکا چونس سے بیزاری اور دل کی دنیا کی آبیاری ہے سکھوں کی مقدس کتاب گروہ گرانس صاحب میں بابا فرید کے ایک سو بارہ اشلوک شامل ہیں گھر سے دور اجنبی قریوں کی خاک شانتے ہوئے گروہ نانک کو آٹھ برس گدر گئے اس عرصے میں وہ کتنے ہی لوگوں سے ملے اور ان سے گفتگو کی گروہ نانک کے چاہنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا ان کی گفتگو میں کوئی سہر تھا کہ جو ان سے ملتا انہی کا ہوکر ایڈ آتا ان کی عمر پچپن برس کے قریب تھی جب انہوں نے کرتار پور میں قیام کا فیصلہ کیا وہ خود کھیتی بارے کرتے ان کے چاہنے والوں میں ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل تھے مسلمان، ہندو اور بدمت کے ماننے والے گروہ نانک نے ایک سکھ مذہب کی بنیاد رکھی جس میں ایک خدا کا تصور ہے جس میں انسانیت کا درجہ سب سے عرفہ ہے اور معاشرتی انصاف کے لیے جدوجود مذہب کا حصہ ہے بابا گروہ نانک صاحب نے کبھی اپنے اوتار ہونے کا دعویٰ نہیں کیا انہیں اپنے فقیر ہونے پر ناس تھا اور وہ فقیر کہلانا پسند کرتے تھے میں بور رہا تھا اور صحیب غور سے بابا گروہ نانک کی کہانی سن رہا تھا تب ہمیں دور سے گروہ نانک کے جنم اسطحان کی سفید رنگ کی خوبصورت عمارت نظر آئی یہاں ہمارے استقبال کے لیے میرے دوست ملک علیدہ صاحب کھڑے تھے ملک صاحب کا تعلق انکانہ صاحب سے ہے اور وہ محکمہ تعلیم میں ایک اہم عودے پر فائز ہیں مرکزی دروازے سے داخل ہوں تو آپ پر حیرت کے دروازے کھل جاتے ہیں دائیں طرف رہائشی عمارت میں سال کے مخصوص دنوں میں سکھ جاتریوں کی بڑی تعداد آتی ہے اس عمارت میں پیالیس سو کمرے ہیں وی آئی پی مہمانوں کے لیے ایک الہیدہ عمارت میں رہائش کا بندوبست ہے ہم آنکھوں میں حیرتیں سمیٹھتے ہوئے آگے بڑھتے گئے تب ہماری نظر لنگر خانہ پر پڑے یہ ایک وسیع عمارت تھی ہم لنگر خانے کے اندر چلے گئے دوپہر کا وقت تھا ہم فرش پر بچھی چٹائی پر بیٹھ گئے سیوہ داروں نے ہمارے سامنے پلیٹیں رکھ دیں اور دونوں جوانوں نے چاول چنے اور روٹی پلیٹوں میں سجا دیں لنگر کے باہر کچھ مرد اور عورتیں لنگر کے لیے آلوی چھیل رہے تھے کچھ عورتیں مٹروں سے دانیں نکال رہی تھی یہ سب یہاں کے سیوہ دار تھے جنمستان کی عمارت میں داخل ہونے سے پہلے جوتے اتارنے پڑتے ہیں اور پھر بہتے ہوئے شفاف پانی میں پاؤں رکھتے ہوئے سر کو ٹھک کر عمارت میں داخل ہوتے ہیں یہی پر ہماری ملاقات یہاں کے سیوہ دار دیال سنگھ سے ہوئی جنہوں نے دروازے کا کوفل کھولا اور ہم اس جگہ پہنچ کے جو بابا گرو نانک کی جائے پیدائش ہے یہاں سے نکل کر ہم نے طویل برامدے میں آتے جاتے لوگوں کو دیکھا جن میں بیرونی موالک سے آئے ہوئے سکھ شاتری بھی شامل تھے تب مجھے وہ درخت نظر آیا جس کی مجھے تلاش تھی اس درخت کی بھی ایک کہانی ہے کہتے ہیں ایک زمانے میں اس جنہم اسطحان پر مہنتوں کا قبضہ ہو گیا تھا ان سے قبضہ چھڑانے کے لیے انیس سو اکیس میں سکھ جتے نے جنہوں نے سکھ جتے کا پیدرے قتل عام کیا اور جتے کے کمانڈر لشمن سنگھ کو اس درخت سے لٹکا کر زندہ جلا دیا یہاں سے ہمارا گائیڈ ہمیں اس چکا لے گیا جہاں وہ بس کھڑی تھی جس کی نمبر پلیٹ پر تیرہ تیرہ لکھا تھا جو گرو نانک سے وابستہ اس واقعے کی یاد دلاتا ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے یہ بس بھارتی وزیر آدم من مہن سنگھ نے یہاں تحفہ کی طور پر دی تھی اب ہم چلتے چلتے تھک گئے تھے ایسے میں دور ہمیں جنم اسطان کا وسیع تالاب نظر آیا ہم اس کے کنارے آ بیٹھے تالاب صاف شفاق پانی سے لب لب بھرا ہوا تھا بہار کے موسم میں پانی کی لہریں آئینے کی طرح لرز رہی تھی تالاب کے کنارے موسم بہار کے خوش رنگ پھول کھلے تھے میں سوچ رہا تھا یہی بہار کا موسم تھا جب اس سمٹی میں ایک پھول کھلا تھا جس کا نام نانک تھا اور اس کی محبت کی خوشبو دور دور تک پھیل گئی تھی